بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد السلام علیکم ایک کہانی اور تمام بروج کے ساتھ اسٹرالیجر علی زنجانی آپ کے خدمت میں حاضر ہوں ناظرین گزشتہ دنوں میرے پاس ایک خاتون تشریف لے کر آئیں اور بڑی فکر مند تھی اپنے بیٹے کے حوالے سے ان کے بچے کی عمر تھی بارہ سال اور بہت زدی تھا اور پڑھائی میں بالکل بھی دلچسپی نہیں لیتا تھا انہوں نے اپنے بیٹے کا زائچہ بنوایا اور زائچہ بنوانے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ مجھے بتائیں کہ بہت مشکل سے اب اس نے پچھلی کلاس کے لیے رکھی ہے اس سال کیا کہ یہ پاس ہو جائے گا اگلی کلاس میں چلا جائے گا میں یہ سوچ رہی ہوں کہ میں اپنے بچے کو جو سمسٹر ہے یا کلاس ہے وہ ریپیٹ کرواؤں خیر میں نے ان کے بیٹے کا زائچہ جب بنایا تو میں نے زائچہ جب دیکھ کر ان کو بتایا کہ میں عالم الغیب تو اللہ کی ذات ہے بیٹا آپ کا جتنا مرضی تعلیم کے حالے سے پڑھتا نہیں ہے زد کرتا ہے شرارتی ہے دوسری ایکٹیویٹیز میں زیادہ انوالف رہتا ہے لیکن مجھے یہ دکھائی دیتا ہے کہ آپ کا جو بچہ ہے وہ اگلی کلاس میں چلا جائے گا میری بات سن کر وہ بہت زیادہ حیران بھی ہوئی اور خوشی بھی ہوئی ان کو اور پھر ابھی کچھ دنوں پہلے وہ دوبارہ میرے پاس تشریف لے کے آئیں اور انہوں نے مجھے بتایا کہ زنجانی صاحب ایک بات میں نے آپ سے کرنی ہے کہ کیونکہ میرے بیٹے کی بلکل بھی تیاری نہیں تھی لیکن پوری دنیا میں جو بانڈامک چل رہا ہے اس کے بعد ہوا یہ کہ لاکڈاؤن کی وجہ سے میرے بیٹے کو پرموٹ کر دیا گیا اور وہ اگلی کلاس میں بغیر اگزام کے چلا گیا جس کی مجھے خوشی بھی ہے آپ نے جو پریڈکشن کی تھی وہ پریڈکشن بھی پوری ہوگی کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ اگزام میں یہ جیسا بھی اپیر ہو لیکن مجھے نظر آتا ہے کہ یہ پرموٹ ہو جائے گا تو ایک گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آخر کار ایسے موجزات جو ہیں وہ تمام زارڈک سائنس میں سب سے زیادہ کن کے ساتھ ہوتے ہیں اس کے اوپر آج ہم گفتگو کریں گے سب سے پہلے اگر ہم ایریز کی بات کریں تو ایریز والوں کے لیے جناب اس قسم کے جو موجزات ہونا ہے جناب یہ بہت مشکل کام ہے ان کو یا تو محنت کرنی پڑتی ہے یا ان کو دوبارہ سے ریپیٹ کرنا پڑتا ہے برجسوہ ٹارس کی اگر بات کریں تو ٹارس والے افراد کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کی قسمت یا دعاوں کی بنا کے اوپر یہ اپنی زندگی میں آگے نکل جائے جمنائی کی اگر بات کی جائے تو جمنائی والے افراد ان کے ساتھ بھی کچھ حد تک ایسے موجزات ہو جاتے ہیں کہ بغیر محنت کی ان کے اکثر کام ہو جاتے ہیں برجسرطان کینسر کی اگر بات کریں تو کینسر والے افراد ان کو محنت کرنی پڑتی ہے ان کے ساتھ اگر اس قسم کے موجزات میں دیکھوں تو اس میں بہت کمی پائی گئی ہے لیکن بہت سارے کینسیرینز کو ہی محنت کر کے آگے نکلنا پڑتا ہے برجسرطان لیو کی اگر بات کریں تو لیو والے افراد ان لوگوں میں شامل ہیں جن کے لیے یہ پرڈکشن ہو یا ایسا موجزہ ہو یہ ہونا اس میں نوے فیصد تک صداقت ہوتی ہے کہ یہ زندگی میں آگے نکل جاتے ہیں لیکن کچھ ایسے لیوز بھی ہوتے ہیں جو بہت محنت پر یقین بھی رکھتے ہیں برجسرطان ورگو کی اگر بات کریں تو ورگو والے افراد اگر کبھی ان کے ساتھ ایسا موجزہ ہو جائے تو پتہ نہیں انہیں کیا ہو جاتا ہے کہ نہیں جب تک ہم اپنے ہاتھ سے یہ کام نہیں کریں گے ہمیں کسی کی دی گئی فیور جو ہے وہ قبول نہیں ہم نے دوبارہ سے کرنا ہے اس کے بعد برجے میزان لبرا کی اگر بات کریں تو لبرا والوں کے ساتھ جناب ایسا ہوتا ہے کہ بغیر محنت کے اگدم سے آگے نکل جاتے ہیں اور جس چیز کا خدشہ ہو وہ خدشہ اٹل جاتا ہے اس کے بعد برجے اقرب سکورپیو کی اگر بات کریں تو سکورپیو والے جناب یہ بھی پائے گئے ہیں ان لوگوں میں ویسے تو یہ زدی ہوتے ہیں اپنا کام خود سے کرنا چاہتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں لیکن ان کے ساتھ اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ بغیر محنت کے ہی ان کا کوئی نہ کوئی نتیجہ ان کی فیور میں نکلاتا ہے اس کے بعد برج جدی کیپریکون کی اگر بات کریں تو کیپریکونز والے افراد کے ساتھ ایسا بہت کم پایا گیا ہے اور ہوتا یہ کہ جب ان کے کام نہیں ہوتے پوری دنیا کے کام ہو جاتے ہیں لیکن ان کو محنت کرنی پڑتی ہے اگر ان کو موقع نہ ملے تو سمجھ لیں کہ ان کی زندگی سے وہ چیزیں وہ سال ضائع ہو جاتے ہیں کہ دوبارہ سے ان کو وہ چیزیں ریپیٹ کرنی پڑتی ہیں برج دلو ایکوئریس کی اگر بات کریں تو ایکوئریس والے افراد جو ہیں ان کو بھی چیزیں دوبارہ سے ریپیٹ کرنی پڑتی ہیں ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا برج ہوت پائیسیز کی اگر بات کی جائے تو پائیسیز والے افراد سب سے زیادہ فائدہ مند پائے گئے ہیں جن کو یہ فیور ملتی ہے کہ بغیر محنت کے ہی ان کے بہت سارے کام ہو جاتے ہیں اور ان کے 99% کام دعاوں پہ چل رہے ہوتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ